بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آنے والے بہتر گھنٹوں کے دوران یعنی اتوار شام رات سے سنوار اور منگل بائیس تائیس اور چوبیس مئی کے روز ملک مختلف بالائی اور وستی علاقوں میں پری منسون کے مصلہ دار سے شدید بارشوں گرمی کے لہروں میں کمی اور ملک بھر میں توفہ نہیں آنی چلنے کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں کون کون سے علاقوں میں بارش ہوگی تمام تر تفصیلات ویڈیو میں موجود ہیں تازہ ترین مصمی صورتحال کے مطابق مغربی ہماؤں اور بہیر عرب خلیج بنگال سپری منسون نمی کے باعث بارشوں کا انتہائی طاقتور سلسلہ اتوار شام رات کو کسی بھی وقت داخل ہوگا اور سنوار منگل کے روز زیادہ شدت کے ساتھ جاری رہے گا تمام ویدل ایورز کو اپٹیٹ کرتا چلوں کہ سلسلے کے باعث پاکستان کے زیادہ تر علاقوں میں شدید اور توفانی آندھی چلے گی جس کی وجہ سے گرمی کے شدت میں اچانک سے زبردست کمی آئے گی بعض علاقوں میں شدید توفان کی رفتار سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے زیادہ ہوگی اس لئے شہری محتاط رہیں تاہم بارشوں کا اصل فوکس ملک کے زیادہ تر بالائی اور وسطی علاقے اور صرف چند ایک جنوبی علاقے ہوں گے اس توران کراچی میں بھی موسم خوشگوار اور سمندری بادنوں سے ہلکی بارش متوقع ہے تفصیل کے مطابق کشمیر گلگا بلتستان پیشاور سمیت صبح خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر علاقوں اور اس سے منحقہ شمالی بلتستان کے چاندیک علاقوں خصوصا یوب ڈیویجن اور شہرانی کے جنگلات جہاں پر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے شدید گرہ چمک اور توفانی آندھی کے ساتھ بارش اور بعض علاقوں میں موسیلہ دار بارش اور اولے پڑھنے کی توقع بھی ہے ناظرین اس دوران سب سے بڑا ایکشن صبح پنجاب بھی ہوگا اتوار شامرات سے سنوار اور منگل کے روز ایک لمبے عرصے کے بعد لاہور مری راولپنی اسلامباد ناروال سیالکورٹ سرگودہ نورپورتھال گجران والا گجرات منڈی بہاودین حفظ آباد پھالیا خاریاں بھلوال خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوال تلکان کندیاں میاں والی ٹوبا ٹیک سینگ خوش شاب جہراباد جھنگ چنیوٹ فیصل آباد شیخ پورا کسور چونیا اوکارا ننکانہ صاحب رنالہ خورد پاک پتن ساہی وال میاں چننو لیا بکر ملتان سمیت بالائی شمال مشرقی اور وسطی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں جبکہ جنوبی پنجاب میں صرف کہیں کہیں چاند مقامات پر شدید گرہ چمک اور توفانی آندھی کے ساتھ بارش جبکہ راول پنڈی گجرام والا فیصل آباد لاہور سیال کورٹ سرگودہ ڈویجنز کے مختلف علاقوں میں شدید مسلح دار بارش شدید موسمی حالات آسمانی بجلیاں گرنے اور نشبی علاقے زیرہ بانے اربن فلڈنگ اور شدید توفان چلنے کا خطرہ بھی ہے اس لئے شہری محتاط رہیں